السلام علیکم چیز میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بول ٹیلیویجن کے معروف انکر ایک اچھے یوٹیوبر ایک اچھے انسان سلمان مرزا مطالدن ہو چکے ہیں ان کو غائب ہوئے وے لا پتہ ہوئے وے ان کے اغواہ کو ان کے اغواہ کے پیچھے آخر کس دوست کا ہاتھ ہو سکتا ہے اہلیا نے بہت ساری چیزیں بے نکاب کر دی ہیں سلمان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی جو رسائی ہے وہ آخر کس کے پاس ہے کون اب ان کی اہلیا کی کالز جو ہے وہ رسیو نہیں کر رہا پک نہیں کر رہا اٹھا نہیں رہا کیا سلمان مرزا نے اپنی کچھ ویڈیوز ڈلیٹ کر دی ہیں یا ان کے اکاؤنٹ سے کسی نے کچھ ویڈیوز ڈلیٹ کی ہیں اگواہ کرنے والوں نے کیا مطالبہ کیا آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے سلمان مرزا کو اگواہ ہوئے وے پانچ روز گزر چکے ہیں لیکن پولس تو تعاون کری نہیں رہی پولس نے اپلیکیشن کے لئے کہا تھا اس کی ریسیونگ بھی نہیں دی تھی پولس بالکل تعاون نہیں کر رہی رات کے پہر تین بجے کے قریب جو ہے وہ پولس وردی میں سادہ کپڑوں میں جو ہے تقریب میں پندرہ بیس لوگ آتے ہیں سلمان مرزا کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کا موبائل بھی لے جاتے ہیں اور جی وہ غریب سیچویشن ان کے گھر میں پیدا ہو جاتی ہے اگر ہم ان کے چینل کی بات کریں وہ آخری ٹائم تک جاندی کے اقواہ ہونے سے ایک دن پہلے تک ڈیوٹی پر تھے ڈیوٹی اپنی کر کر آئے تھے بول ٹیلیویجن میں وہ کام کرتے ہیں لیکن ان کو آن نہیں کر رہا بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی ایک سیکنڈ کی خبر بھی بول ٹیلیویجن نے نہیں چلائی ان کا اتنا سینر اینکر جو ہے وہ ابھی تک غائب ہوا ہوا اس کا کچھ پتا نہیں ہے وہ لا پتا ہے کسی کو نہیں پتا نہ پولس کو پتا ہے نہ کسی جو ہے قانون نافذ کرنے والے دارے کو پتا ہے نہ ہی جو ہے ان کی کسی اینکر کو پتا ہے نہ ہی ان کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا پانچ دن ہو گئے ہیں ان کو غائب ہوئے لیکن ان کے چینل نے ذرا برابر بھی اس پر کوئی بھی ریکشن نہیں دیا بلکہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کام ہی نہیں کر رہا تھا کیا سلمان مرزا کو کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہے یہ کیا معاملہ ہے یا کوئی انتقامی کا روائی ہے انہیں ایسا کیا گناہ کر دیا ایسی کیا چیز ہو گئی کہ ان کو گھر سے غائب کر دیا جاتا ہے ایک لوتے اپنے گھر کے کفیل ہیں ان کی بیوی ہیں ماسوم بچے ہیں بوڑے والدین ہیں ایسا کیا کر دیا سلمان مرزا نے سلمان مرزا کی انتہائی قریبی دوستوں نے کیا رول پلے کیا ہے اہلیہ ماہین نے تمام رازوں سے پردہ اٹھایا ہے آپ یہ ملاحظہ کریں سپورٹ کریں ان کی فیملی کو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو حکام بالا تک پہنچے اور ہم سلمان مرزا کی بازیابی کے لیے جو ہے جو آواز بلند کریں پہلے دن سے میں آواز اٹھا رہی ہوں شاید ہماری کانٹریبیوشن جو ہے ان کو گھر واپس لانے میں مددگار ثابت ہو جائے ان کی اہلیہ ماہین کا کیا کہنا ہے ملاحظہ کریں کافی ریومرز بھی چل رہی ہیں پلٹی سی دی سلمان نے سلمان نے کچھ کیا ہوگا سلمان نے کوئی ویڈیو بنا دی ہوگی سلمان نے یہ ویڈیو بنا دی ہوگی سلمان کی کوئی ریومر یہ بھی پھلا رہے ہیں ویڈیو تھی اٹھا دی گئی اور پتہ نہیں کیا تو میں سب باتوں کا جواب دینے بھی آئی ہوں سلمان کی اس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے سلمان کے چینلز کا ایکسز ہے میرے پاس سلمان کے اکاؤنٹس کا ایکسز ہے میرے پاس تو میں سب دیکھ سکتی ہوں سلمان وہ انسان ہے جو جو ہر خدم بہت بھوک کے رکھتے ہیں بہت سو سمجھ کے بہت سمجھدار انسان ہے مطلب میں بہت انسپائر ہوتی ہوں ان سے کیونکہ ان کو سمجھ ہے اپنی لیمٹس میں رہنا جانتے ہیں اب چاہے ان کی پرسنل لائف ہو چاہے وہ ان کی سوشل لائف ہو ان کو آئیڈیا ہے پندرہ سال ہوگا ان کو میڈیا انڈسٹری میں انہوں نے ایسا آج تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کا رییکشن یہ ہے جو اس وقت آیا ہے تو سلمان کے سارے اکاؤنٹس کا ایکسز ہے اس پہ ایسی کوئی چیز نہ لکھی گئی ہے اور نہ ہے نہ کوئی ایسی ویڈیو ہے جو تھی جو ہے یا جیسے ریموف کیا گیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اگر ایسا کچھ جس کسی کو بھی لگتا ہے تو پلیز ذرا مجھ سے کانٹائک کریں مجھے یہ دکھائیں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ ایسی کیا چیز ہے جو بلا وجہ پھیلائی چلی جا رہی ہے اور اور اگر ایسا پھر بھی اگر انہیں کچھ کیا بھی ہو جو کہ مجھے پتا ہے کچھ نہیں کیا ہے جس کو بھی لگتا ہے کیا ہے اور جنہوں نے یہ ایکٹ کیا ان کو لے جانے کا تو ان کو مجھے ساتھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن لائن آرڈر ہے ہمارے موریمائٹرک ہے اور اس کے طرح بھی کام کیا جا سکتا ہے بہت سارے طریقے ہیں جس کے طرح کام کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو ابھی کام ہوئے وہ بہت الیگل انیتھکل انپروفیشنل اور جہالت کا کام ہے ان کی وائف نے ساری چیزیں کلیرلی بتائی ہیں اور افسوس کا مقام ہے کہ پولیس کو بہت کچھ پتا ہے اس لئے پولیس جو ہے وہ ایف ای آر نہیں کاٹ رہی پولیس تعاون نہیں کر رہی اور دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ سالوں سے آپ ایک چینل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کی اس دکھ کی گھڑی میں برے وقت میں آپ کی فیملی کے ساتھ بھی نہیں ہے اور آپ کو بھی آن نہیں کر رہا ایک چھوٹی سی خبر بھی نہیں چلائی کہ ایک اینکر ایک جوان لڑکا دن دہاڑے جو ہے رات کے تین بجے کے جو ہے قریب اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اگر ہم باحت کریں تو یہ تو کراچی ہے یعنی ہمیں دن دہاڑے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مار دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جی ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے گھر واپس آنے کے لئے ان کے دعا کریں اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو قانون کے دائرے میں رہ کر جو ہے ان کو عدالت پر پیش کیا جائے یا ان کو پر ایف آئی آر کارٹ دی جائے لیکن اٹلیس جو غائب ہوئے میں لا پتہ ہوئے میں وہ نہ ہو فیملی کو نظر آ جائیں چاہے جیل میں بند کر دیں اٹلیس فیملی کو نظر تو آئیں بھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین سم آمین اور ان کے لئے دعا کریں